200 کفیٹس 200 کفیٹس کربلا میں نواسہ پیمبر حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے جانساران کی شہادت سے پہلے اس سرزمین کی اہمیت کے حوالے سے روزہ امام حسین علیہ السلام اور روزہ سرکار عباس علیہ السلام کی انتظامیاں کے اہم عہددار اور ترجمان جسام صدیدی نے بتایا کہ اسلام کی آمد سے قبل اس سرزمین پر 200 انبیاء علیہ السلام 200 عوصیاء اکرام اور ان کی اولادیں اور ان کے کئی ہزار ساتھی کربلا آئے اور یہاں ہونے والے حق و باطل کے مارکوں میں جامع شہادت نوش فرمائی اور یہیں پر مدفون ہوئے صدائے سچ ٹی وی کربلا سیریل کی پہلی قسط آپ کے سامنے پیش کر رہا ہے کربلا کے اسرار کی تفصیل اگلی اقصاد میں بتائیں گے سرزمین کربلا کی تقدیس کے حوالے سے حرم حضرت عباس علیہ السلام کی انتظامیاں کے اہم عددار و ترجمان جسام صدیدی نے کیا کہا یہ جاننے سے قبل آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کا بٹن دبائیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ کربلا سیریل کی مزید اقصاد آپ تک پہنچ سکیں مولا علیہ السلام ویسے تو کربلا میں کئی بار تشریف لائے لیکن سینتیس ہجری میں جب کربلا تشریف لائے تو اس موقع پر انتہائی اہم معلومات فرہم کی آپ نے اس دورے کے دوران اپنے ساتھیوں کو بتایا کہ کربلا مقدس سرزمین ہے اسلام کی وجہ سے نہیں بلکہ اس سے کئی ہزار سال قبل ہی مقدس تھی امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اکیس ہزار سال قبل سے ہی یہ زمین مقدس تھی اس پر مختلف اوقات میں حق و باطل غلط اور صحیح جھوٹ اور سچ کے مابین کئی جنگیں ہوئیں ان میں کئی لوگ شہید ہوئے جن میں انبیاء علیہ السلام اور سیاء اکرام ان کی اولادیں اور ان کے اس ساتھی شامل ہیں جن کے بارے میں امام علیہ السلام نے کربلا آمد کے موقع پر بتایا تھا کہ اسلام سے قبل ان جنگوں میں دو سو انبیاء علیہ السلام دو سو عوصیہ اکرام شہید ہوئے تھے یہ انبیاء علیہ السلام اور عوصیہ اپنی اولاد کے ساتھ شہید ہوئے اور یہی جگہ ان کا مدفن بھی ہے کربلا سے مطالق اہم معلومات اگلی قسط میں بتائیں گے کہ مولا علیہ السلام نے واقع کربلا سے کئی سال قبل نواسہ رسول اکرام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام حسین علیہ السلام کی اس سرزمین آمد اور واقعات کربلا سے مطالق کیا تشریر کشی فرمائی اور وہ کس کس طرح منوان ثابت ہوئی تاریخی اور معلوماتی ویڈیوز کے لیے سبسکرائب کریں